اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ ایک نویم بلک ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور آپ کے لیے ایک مزے سی ریسپی عید کے لیے سپیشل عید کے لیے میں آپ کے لیے یہ ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ ہے مٹن نہاری ریسپی اور یہ میری مدرن لوگ کی ریسپی ہے اور آئیں چلے دیکھتے ہیں ریسپی اور یہ دیکھیں جی میں نے اس میں ایک ہانڈی لیا اور اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی میری امی نے پانی ڈالا ہے اس کو اچھے سے گرم کیا اور پھر اس میں گوش ڈال کے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو اچھے سے مکس کرو تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو جائے اور پھر اس میں آپ پیاز ڈال دیں یہ جو پیاز ہے نا یہ چھ سات پیاز انہوں نے لیے چھ سات جو ہے تو پھر اس میں یہ چھ سات پیاز ڈالیں پیاز تھوڑا سا آپ زیادہ ڈالیں تاکہ اس سے جو ہے نا آپ کے نخاری میں ٹیسپی زیادہ ہوگا اور جو آپ سالنڈ بنائیں کہ نا وہ کافی اچھا بنے گا کافی نائس بنے گا اور یہ توریاں یہ بھی اسی لیے ڈالی جاتی ہیں کہ تاکہ اس کا جو شرب ہے نا وہ بہت گناہ اور اچھا سا بنے اور یہ توریاں یہ ڈالیں اور پھر آپ اس میں نمک ڈالیں یہ دیکھیں جی یہ مجھے وہ ہی دے رہی تھی میری مکنہ سب کچھ وہ ہی بتا رہی تھی تو میں نے بس ڈال کے تو میں مکس کر رہی تھی اور یہ دیکھیں جی اور اس میں اب آپ شملہ میچ جو ہے یہ ڈالیا انہوں نے ادرک لیسن کا پیسپ جو ہے وہ بھی لیا ہے یہ ٹیماتر ہیں یہ فریزر کے ٹیماتر ٹیماتو ہیں یہ جو انا اسی لیے کافی کم لگ رہے ہیں بکر اس میں پانی تھا تو وہ کافی جب پانی ان میں سے ختم ہوئے نا تو وہ مرجا سے گئے ہیں آپ ٹیماتر تھوڑے سے زیادہ ڈالتے ہیں یہ کوئی پانچ چھ ٹیماتر تھے آپ اس سے بھی زیادہ ڈالتے ہیں بکر میرے گار میں اتنے زیادہ ٹیماتر پسند نہیں کیا جاتے ہیں آنڈی میں تو ہم کافی کم ڈالتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس میں آٹھ ناؤ ٹیماتر ملاز میں ڈالیں اس سے کافی نائز ٹیسٹ بھی آئے گا آپ کی اپنی مرضی آپ چیتا مرضی ڈالیں یہ ڈیپنڈ ہے آپ پہ اور پھر ایس پہ ڈکن لگا کے تو اس کو پکنے دیں یہ دیکھیں جب یہ ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اس کو پک کے پکائے تو کافی ہاتھ تک گل چکا تھا تو پھر میری امی نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل ڈال کے تو اس کو اچھے سے مکس کی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جتنا آئل ڈالنا چاہتے ہیں اتنا ڈالیں کوئی زیادہ پسند کرتا ہے کچھ تھوڑا پسند کرتا ہے اور پھر اس میں جو ہے نا سور میری چنو نے ڈالی ہے سوری میں وہاں سے ایک لپ لینا بول گئی بولی کیا میں نے سوچا کہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور پھر وہ ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا تو آپ جو ہے نا تین چار سپون ڈال لیں اور پھر اس میں دنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر بھی ڈالیں اور یہ دیکھیں جی یہ پوٹیٹو ہیں پوٹیٹو ہم نے اس سٹیج پہ آکے ڈالے جب گوستو ہے نا بلکل اچھے سے گل چکا تھا بلکل اس میں تھوڑا سا فرکتا تب ہم نے پوٹیٹو اس میں ڈالے تھے اب اس کو اچھے سے پوٹیٹو ڈال کے تو آپ اچھے سے مکس کریں اس کو اچھے سے پکائیں گے تب تک گوست پہ اچھے سے گل جائے گا جو تھوڑا سا بات کی رکھتا ہے اور پھر اب آپ اس میں یوگرٹ ڈالیں آپ کی اپنی مزید جتنا ڈالیں ہم نے تین چار سپون ڈالی تھی پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کریں یوگرٹ کو اور اس کو بھی ترکے پہ اچھے سے پکائیں یوگرٹ کے ساتھ تاکہ اس میں سارا یوگرٹ کا جو ٹیسٹ ہے نا پورے گوست میں اچھے سے آ جائے اتنا پکائیں اس کو میکسیم ہم کوئی پانچ منٹ تک لازمی پکائیں جب پانچ منٹ تک لازمی پکائیں اس میں پک جائیں یہ دیکھیں کتنے ہچے سے جو ہے نا بہت زیادہ اچھے سے مکس کر ہو گیا ہے اور پھر جب پٹاٹو گل جائیں تو یہ دیکھیں انہوں نے پانی ڈالا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جتنا بھی پانی ڈالنا چاہتے ہیں ہر کوئی اپنی مرضی جتنا بھی ان کو شوربہ چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی ڈالتا ہے آپ پہ اتنا ہی ڈالیں ہم نے بھی اتنا زیادہ نہیں ڈالا تھا اچھا یہ دیکھیں جو ہم نے جب اس میں اچھے سے بوائل آ گیا تو اس میں آپ دنیا جو نا فریش دنیا وہ ڈالیں تھوڑا سا زیرہ پاورڈر اور تھوڑا سا دنیا پاورڈر وہ میری مہدرنڈال لاز میں ڈالتے ہیں جب وہ ہانڈی کو بند کرتی ہیں بکوز اس سے وہ کہتی ہیں کہ بہت اچھا نائس فلیور اور خوشبورت دیا ہے اور یہ دیکھیں جی میری نہاری کا فائنل لک فیملی میں سب نے بہت زیادہ یہ پسند کی تھی بہت زیادہ نائس ان کے ہاتھوں میں ویسے بھی بہت زیادہ شفایت اور نہاری میں تو کیا بات ہے جی اچھا جی اب میں چلتی ہوں اگر میری ویڈیو یہ چھوٹی سی میری ریسپی آپ کو پسند دائی ہے تو پلیس اس کو لائک سبسکرائب اور شیر ضرور کریں اور اب میں چلتی ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ